آئیں سلابزدگان کی مدد کریں ملت میں توفانی بارشیں کوئٹا میں پی آئی اے کا مواصلاتی نظام خراب لاہور سے کوئٹا جانے والی پروازے منسوق سلاب کے باعث ریلوے ٹریک بھی متاثر لاہور سے کراچی جانے والی تمام ٹرینے روک دی گئے ریلوے کا اپریشن پانچ روز کے لیے بند مسافروں کو پریدے گئے ٹکٹ کی رقم بھی پانی ہوگی بجری کے ترمیم شدہ بلوں پر ریلیف دو سو یونٹ تک فیول پرائس ایڈجیسمنٹ ختم دو سو ایک یا زائد یونٹ پر پورا بل ادا کرنا ہوگا درست شدہ بل کی ادائیگی کی تاریخ اکتیس اگرس تک بڑھا دی گئی بل لیسکو کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں سارفین کی سہولت کے لیے لیسکو کے تمام دفاتے بینکوں کی ہفتہ وار چھوٹی منسوق لیسکو چیف محمد عمین کہتے ہیں مجموعی طور پر اکیس لاکھ سارفین کو تین ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا اکوچوک میں جدید انڈر پاس بنانے کا فیصلہ فیکو روڈ سے شاک چوک تک پلائی اوور بنے گا ایلڈیا نے ڈیزائن تیار کر لیا پلائی اوور کی لمبائی سات سو میٹر انڈر پاس کی لمبائی پانچ سو چالیس میٹر ہوگی دو ارب دس کروڈ روپے لاغت آئے گی شاہی کلا بادشاہی مسجد کے اطراف ری سٹرکچنگ کی تیار گیا محکمہ بلدیات نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا منصوبے پر چار ارب روپے لاغت آئے گی بیرونی سرمایہ کاری بھی ہوگی بلدیاتی سطح پر ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل تیز کرنے کا حکم لاغت سمیت پنجاب کے منصوبوں پر پچاسی ارب خرچ رہوں گے گلی محلو میں ترکیاتی کام مکمل کیے جائیں گے محکمہ بلدیات نے فنڈ سے متعلق تمام تفصیلات وزیرعالہ پنجاب کو پیش کر دی محکمہ بلدیات نے حسبتالوں کی بہتری کے لیے چار کروڑ تیس لاکھ روپے جاری بم ڈسپوزل سکوار کی اپنیلیشن کے لیے سترہ کروڑ کے فن منظور کسانوں کی انداد کے لیے بھی نو کروڑ چوراسی لاکھ روپے ملے گے محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا پنجاب میں دس ہزار آسامیوں پر بھرتی کی اجازت طلب بائیس محکموں میں آسامیوں کی تفصیلات ایوان وزیرعالہ کو پیش گریڈ ایک سے گریڈ پندرہ تک بھرتیاں ہوں گی محکمہ زراد سکول ایڈوکیشن، اوقاف، زکاة، اینگوشر اور دیگر محکمہ شامل کرونا وائرس کے جان لیوہ وار ایک اور شخص کی جان گئی شہر میں ایک سو سات نئی مریض ریپورٹ مصوت کیسیز کی شرعہ سات اشاریہ نو فیصد ایک اور کی گئے ادھر دینگی نے بھی دنگ تیز کر لیے مزید پینتالیس افراد حسبتال جا پہنچے سرکاری محکموں کی لاپرواہی پارک، قبرستان، مچھروں کی آماجگاہ بن گئے تین سو پانچ مختلف مقامات سے دینگی لانوا برامت ہوا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ناہلی پنجاب کے سولہ ہزار کانچیکٹ اساتیزہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹ سے محروم اساتیزہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹ دوزار سترہ کی تنفاہ کے مطابق لے رہے محکمہ تعلیم نے ایس ایس وی دوزار بائیس کی تنفاہ کے لیے مراسلہ دیکھ دیا حکومت کی ادم توجہی جیلوں میں ساچ کروڑ کا پراجیکٹ اباہی کے دہانے پر بہنچ گیا آئی ٹی پراجیکٹ کے لیے کوئی ماہر موجود نہیں دو سال پہلے دو افسران کی بھرتی کے لیے سمری بھی جوائی گئی تھی ابھی تک منظور نہیں ہو سکی شہر میں تجابزات کی بھرمار کانا کے نزدیک فیروس پر روڑ تجابزات میں گھن فچپاتوں پر رہگیروں کا پیدل چلنا محال ہو گیا ادھر داتا دربار چوک اور پیر مکی روڑ پارکنگ سٹینڈ بن گئی چنگچی ویگن پک اپ موٹسائکنوں کی بھرمار آٹھو رکشہ جرائیورز نے بھی سڑک پر قبضہ جمال گیا چیفک سست روی کا شکار رہنے لگی خیبر بلوک اقبال ٹاؤن کی گلیاں ارسائے دراز سے چوٹ پوٹ کا شکار بارش کے بعد علاقہ جوہرڈ کا منظر پیش کرتا ہے علاقہ مکینوں کی شکایات کہتے ہیں درجنوں درپاس نے دے چکے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی پی جی آئی فارن فنڈنگ انکوائری متعدد جالی اور بے نامی آکاؤنٹ سامنے آگئے ایپ آئی اے نے متعدد بینکوں کے سینکرو آکاؤنٹس کا ریکارڈ کبضے میں لے لیا انکوائری کے لیے سٹیپ بینک سے مدد لینے کا فیصلہ ای ٹی آئی لاہور کے آکاؤنٹ میں دینی ٹرسٹ سے پچیس لاکھ روپے آئے حامد زمان اور تارک شفی کو نوٹیس جاری سلاب زدگان کی بہالی کمیشن گورنر پنجاب نے سامان سے لدے اکسر ٹرک متاثرہ علاقوں کو روانہ کیے بیٹوس سلام ویل فیر ٹرسٹ نے چالیس کروڑ روپے آتیا جمع کیا گورنر بلیگو رحمان کا سلاب متاثرین کو اپنی تنخواہ آتیا کرنے کا عیرہ سہارہ فر لائف ٹرسٹ سلاب زدگان کی مدد میں پیش پیش متاثرین کے لیے چار سو خیمے اشیاء خورنوش روانہ کی چیئرمنٹ ٹرسٹ عبراد الحق کہتے ہیں متاثرین کی بہالی تک چین سے نہیں بھیجیں گے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس چیئرمنٹی اینڈی بورڈ عبداللہ کانسنبل نے صدارت کی پانچ سکیموں کے لیے تینتی سرب سولہ کروڑ منظور پنجاب فیملی پروگرام کے لیے اٹھائی سرب ستاون کروڑ نواسی لاکھ روپے ملے میک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں اجلاس صوبائی وزیر صحت داکٹر یاسمین راشد نے صدارت کی گنگرام اسفتار میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائل بلوگ منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ مجاہد شیردل اور مطال کاف سران کی بھی سبسیدائز ڈاٹے کی قلت ٹیپٹی کمیشنر کی فور میلز ایسوسییشن سے ملاقات کریانہ سٹورز اور تندوروں پر آٹے کی سپلائی جاری رکھنے پر انتفاق دیسی آفیس میں کنچول روم قائم ای سی ہیڈکوارٹرز اظہار الحق باجوا فوکل پر سنتاج بنات انصداد پولیو مہم کے چوتھے روز کارکتگی کا جائزہ اجلاس ٹیپٹی کمیشنر محمد علی نے صدارت کی مہم کے چوتھے روز تین لاکھ ستر ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے گئے ساٹھ ریفیوزل کیسز میں والدین کو قائل کر کے ویکسین پلائے گئے گئے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار سے چینی کاؤنسل جنرل زہاو شیرنگ کی ملاقات چینی باشندوں کی سیکیورٹیز میں دیگر امور پر بادلے خیال کیا گیا آئی جی نے معزز مہمان کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی لاہور کے ڈاکٹر سلاب زدگان کی مدد پر لیے تیار متاثرہ علاقوں میں تین روزہ کیمپ لگائیں گے چیلڈن اسفتال میں ینگ ڈاکٹر کی نیوز کانفرنس ڈاکٹر سلمان حسیب ڈاکٹر مدسر نواز اشرفی ڈاکٹر سلیم نیازی اور دیگر کی شیطت یوگندہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے وفد کا پنجاب ہیلڈ کیر کمیشن آفیس کا دھورہ ڈاکٹر محمد ساکیب عزیز سے ملاقات پروفیسر شاہد ملک ڈاکٹر مشتاق احمد سلہگیا بھی موجود گولڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم کے عزاز میں مال روڈ پر تقریب سی او پادشاہ فیبرکس قواجہ احمد عثمان نے بیس لاکھ روپے انام دیا بیگی رحمہ قواجہ احمد حسان اکرم ساہی اور محمد زفر کی شرکت کوٹ سلمان بٹ اور ڈاکٹر اسد کے لیے دو دو لاکھ روپے انام کا اعلام پنجاب یونیورسٹی کے تحت انامولکا ایوارڈز طلبہ کے بنائے فنپاروں کی نمائش خطارتی آئل پینٹنگ اور وارٹر کلر کے دلکش نمونوں کی تاریخ ڈاکٹر امارہ رزا ڈاکٹر راہت نوید مسود پروفیسر سمیرہ جواد اور سمن رائے کی چھے کر داری ارکم سکول منصورہ میں سائنس سینڈارٹ نمائش طلبہ کے بنائے فنپارے پیش فیصل خرید پراچہ اسامہ پراچہ پرنسپل فائزہ حسن نواز سعید اور دیگر حساتزہ کی شیئرہ